کچھ کٹی جمشید پور میں کچھ براری میں کٹی کچھ کٹی جمشید پور میں کچھ براری میں کٹی عمر کٹنے کو کٹی پر زمیں داری میں کٹی سایا سورج نے دیا اور چاندنی نے دی تپش دن مجھے میں رات میری بے قراری میں کٹی دن مجھے میں رات میری بے قراری میں کٹی اور ایک شر یوں دیکھیں ساری شامیں کٹ گئیں دیپک جلانے میں مری ساری شامیں کٹ گئیں دیپک جلانے میں مری دو پہر سوکھے گلوں کی آبیاری میں کٹی کیا بات ہے بہت معنی خیر سے پڑھ رہی ہے آبیاری میں کٹی اور بہت بہت شکریہ ہمارے پیر سے دنیا میں جانے جانے والے منور صاحب کی بیدائی ہوئی ہے میں ایک کتا ان کی اسمیتیوں کو نظر کرتی ہوں دعائیں چھین لیتی ہیں ہوایں چھین لیتی ہیں گھٹائیں چھین لیتی ہیں ہوایں چھین لیتی ہیں گھٹائیں چھین لیتی ہیں ہوایں چھین لیتی ہیں گھٹائیں چھین لیتی ہیں اثر ہونے سے پہلے ہی دعائیں چھین لیتی ہیں اثر ہونے سے پہلے ہی دعایں چھین لیتی ہیں جنہیں اڑھے بینا سانسیں ہماری چل نہیں سکتی جنہیں اڑھے بینا سانسیں ہماری چل نہیں سکتی قضاء آتے ہی وہ ہم سے ردائیں چھین لیتی ہیں اور ہم سب کے ادھیاکش صدر مطرم فیہ صاحب یہاں پر ہے میں ان کو پرنام کرتی ہوں اور مطلع اریک شیر ان کے نام ارز کرتی ہوں شادو انایتو سمیں کے چاکر سے یہ عمر بھی ویسے نکلتی ہے واہ کیا بات ہے سمیں کے چاکر سے یہ عمر بھی ویسے نکلتی ہے کی سوکھی ریت جیسے بند مٹھی سے پھسلتی ہے کیا بات ہے بہت اچھے بہت اچھے کی سوکھی ریت جیسے بند مٹھی سے پھسلتی ہے وہ چاہے تو پچل ڈالے سبھی بادھاؤں کو لیکن وہ چاہے تو پچل ڈالے سبھی بادھاؤں کو لیکن ندی کچھ سوچ کر ہی تے شدہ رستہ بدلتی ہے ندی کچھ سوچ کر ہی تے شدہ رستہ بدلتی ہے اور نئے سال کے حوالے سے ایک قطع سنیے گا واہ کیا بات ہے میری دعا ایک ہر ہے ہر حال میں تجھے واہ میری دعا ایک ہر ہے ہر حال میں تجھے پریمی بنا کے رکھنا ہے ایک جال میں تجھے واہ پریمی بنا کے رکھنا ہے ایک جال میں تجھے واہ ہرگز رہائی قید سے ہوگی نہیں مگر ہرگز رہائی قید سے ہوگی نہیں مگر کر دوں گی میں نیحال نئے سال میں تجھے واہ کیا بات کیا بات ہے افثانہ بانو مالی آرپن کرتی ہوئی شیر کو سمجھتی ہوئی تجھے بہت بہت شکریہ آئینا میں مسلسل نہارا کروں واہ آئینا میں مسلسل نہارا کروں واہ آئینا میں مسلسل نہارا کروں عاقز تیری نظر میں اتارا کروں واہ کیا بات ہے تیری نظر میں اتارا کروں واہ کیا بات ہے تو جو آئے سہی تو نہ آئے سہی تو جو آئے سہی تو نہ آئے سہی عمر بھر خود کو یوں ہی سوارا کروں عمر بھر خود کو یوں ہی سوارا کروں آئینا میں مسلسل نہارا کروں اور یہ جو اگلا شیر ہے عمر بھائی صاحب کو نظر ہے پیار کرنا تمہیں بھول ہے گھر میری پیار کرنا تمہیں بھول ہے گھر میری بھول یہ میں دوبارہ تبارہ بھول یہ میں دوبارہ تبارہ کروں بھائینا میں مسلسل نہارا کروں ارشاد ہے شکریہ شکریہ میری غزل میں تیرا کافیہ نہیں ہوتا میری غزل میں تیرا کافیہ نہیں ہوتا واہ کیا بات ہے میری غزل میں تیرا کافیہ نہیں ہوتا میری غزل میں تیرا کافیہ نہیں ہوتا زست کے مصرے میں پھر رابطہ نہیں ہوتا زست کے مصرے میں پھر رابطہ نہیں ہوتا چلے بھی آو کی مجھ کو ردیف چننی ہے چلے بھی آو کی مجھ کو ردیف چننی ہے اکیلے مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اکیلے مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ایک شیر اپنے حوالے سے پڑھنا چاہوں گی پڑھنا چاہوں گا پڑھئے بلند مکیلے مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا واہ زمیں سے اٹھ کے بھی چلنا محال تھا میرا آہ زمیں سے اٹھ کے بھی چلنا محال تھا میرا بلند میرا اگر حوصلہ نہیں ہوتا اور آپ لوگ سو رہے ہیں میں ایک قطعہ آپ سب کو نظر کرتی ہوں جگانے کے لیے بلکل بلکل آپ لوگ داد دیجئے تعلیوں سے تمہارے دل کی طرح بے لگام ہیں آنکھیں کیا بات ہے بابا بابا تمہارے دل کی طرح بے لگام ہیں آنکھیں خموش لب ہیں مگر ہم کلام ہیں آنکھیں واہ خموش لب ہیں مگر ہم کلام ہیں آنکھیں واہ تمہارے دل کی طرح بے لگام ہیں آنکھیں خموش لب ہیں مگر ہم کلام ہیں آنکھیں ہر ایک حال میں مجھ کو تواف کرنا ہے ہر ایک حال میں مجھ کو تواف کرنا ہے میری نگاہ میں تو چاروں دھام ہیں آنکھیں کیا بات ہے بابا 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 بہت اچھی بہت اچھی اور ایک مطلع ایک شیئے ارشاد ہو ارشاد ہو اناچ شکریہ شکریہ سر ذرا نزدیک آو تم بگل میں بیٹھ جاؤں واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بلاؤ مت بلاؤ تم بگل میں بیٹھ جاؤں کیا بات ہے بہت اچھی گتل پڑ رہا ہے خاموسی سے سن رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی بگل میں بیٹھ جاؤں گی ضرورت کیا پڑی تم کو ابھی سے شور کرنے کی رشارہ سے بلاؤ ہم بگل میں بیٹھ جاؤںگی آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہو اس لئے جائیں گے کہا لیکن پھر بھی آپ لوگ شانت ہیں بھائی تھوڑا سا جگ جائیے شانت سے سن رہے ہیں آپ کو بہت سکون سے سن رہے ہیں اچھی بات ہے بھائی سنایا جائے آسمہ سے چاند کو لانے کی زد آسمہ سے چاند کو لانے کی زد خوشبوں کو قید کر پانے کی زد آسمہ سے چاند کو لانے کی زد خوشبوں کو قید کر پانے کی زد کچھ بھی کر لو پوری ہونے سے رہی کچھ بھی کر لو پوری ہونے سے رہی عشق کر کے ہوش میں آنے کی ضد عشق کر کے ہوش میں آنے کی ضد ایک مطلعہ ایک دو شہر ارشاد ہو ینایت ہو ایک تیرے چاہنے سے کیا ہوگا کیا بات ہے ایک تیرے چاہنے سے کیا ہوگا ایک میرے چاہنے سے کیا ہوگا تو بھی چاہے تو کچھ نیا ہوگا بہت اچھے بہت اچھے گزر ایک میرے چاہنے سے کیا ہوگا بہت اچھے بہت اچھے مجھ کو چھپ کر جو دیکھتا ہوگا مجھ کو چھپ کر جو دیکھتا ہوگا اس کا احساس پھول سا ہوگا اس کا احساس پھول سا ہوگا بہت اچھے کلام پر رہے ہیں شکریہ ساہب بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دشمن کو فائدہ ہوگا اور ایک کتاب آپ سب کے منکی سنیے گا نیند کا قتل کر لیا میں نے نیند کا قتل کر لیا میں نے کھد کو بے اقل کر لیا میں نے کیسے پورے نہ ہوتے خواب میرے کیسے پورے نہ ہوتے خواب میرے تجھ کو ہم شکل کر لیا میں نے اور چلتے چلتے گزل کا مطلعہ اور ایک دو شیر میں آج کرتا ہوں باقی ابھی تھی رات میری آنکھ کھل گئی باقی ابھی تھی رات میری آنکھ کھل گئی اس نے دبایا ہاتھ میری آنکھ کھل گئی باقی ابھی تھی رات میری آنکھ کھل گئی اس نے دبایا ہاتھ میری آنکھ کھل گئی اس نے دبایا ہاتھ میری آنکھ کھل گئی کل رات تیرے عشق کے دست نگاری سے سر کے جو زبرات میری آنکھ کھل گئی سر کے جو زبرات میری آنکھ کھل گئی کچھ دیر اور خواب کا ملتا جو ساتھ تو مل جاتی کائنات میری آنکھ کھل گئی مل جاتی کائنات میری آنکھ کھل گئی باقی ابھی تھی رات میری آنکھ کھل گئی بہت اچھے بہت اچھے ایک شیر ہمارا نوزمان شامس کے نام بالکل نظر کرتی ہوں موقع بھی تھا جنون بھی تھا انتظار بھی کیا بات ہے بہت اچھا شیر ہے موقع بھی تھا جنون بھی تھا انتظار بھی کچھ ہوتی واردات میری آنکھ کھل گئی بہت اچھے بہت اچھے برسوں کے بعد آئی تھی مجھ کو سکوں کی نیم برسوں کے بعد آئی تھی مجھ کو سکوں کی نیم موسم تھا باہیات میری آنکھ کھل گئی اور ایک شیر واس پڑھنا چاہوں گی منج کے جتنے ہمارے شاعر ہیں سب کو نظر کرتی ہوں آپ سب کو نظر ہے کالی کلوٹی رات میں علفت کی سیج پر کالی کلوٹی رات میں علفت کی سیج پر کالی کلوٹی رات میں علفت کی سیج پر اتنے تھے مشکلات میری آنکھ کھل گئی اتنے تھے مشکلات میری آنکھ کھل گئی واہ کیا بات ابھی تھی رات میری آنکھ کھل گئی بہت بہت شکریہ